اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اہم سوال لے کر سوال یہ ہے کہ ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا لیکن کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا ہاتھ جو ہمارا سوال ہے وہ سوال تقدیر سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا لیکن کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے الحمدللہ والسلام والرسول اللہ وعباد دیکھیں تقدیر کے تعلق سے دو حدیثیں بہت اہم ہیں ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اسے حکم دیا ساری چیزیں لکھتا رہے تو ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں درج ہے اب اس میں کوئی کمی بیچی نہیں ہوگی اور دوسری حدیث ہے جو سالان ترمیزی ہوگرہ کروایا تھے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء کہ تقدیر کو دعاء بدل سکتی ہے تو اب بظاہر یہ دو طریقی بات نظر آتی ہے اصل لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ دعاء سے تقدیر بدل جاتی ہے تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے لیکن حقیقت میں تدبیق کی بہت ساری شکلیں علماء نے پیش کی ہیں انہی میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو اصل رجسٹر ہے تقدیر کا اس میں کوئی تقدیلی نہیں ہوتی اور یہ جو بات ہے کہ دعاء سے تقدیر بدلتی تو تقدیر لکھنے کا کام کئی جگہ پہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے کچھ تو کلم کو حکم دیا سب لکھ دیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو تقدیر لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے جیسے مشہور حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے عامال بھی لکھتا ہے اس کی روجی لکھتا ہے اس کے عامال لکھتا ہے یہ بھی ایک تقدیر ہے اسی طرح سے ہماری زندگی کا جو ریکارڈ ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو بھی لکھا جا رہا ہے تو بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں فرشتے لکھتے ہیں تو انہی میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری تقدیر بھی یعنی ہم کل کیا کرنے والے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی وہ لکھ دیا جاتا ہے تو یہ ایک تحریر ہے تقدیر کی اور ایک تحریر اللہ کے پاس ہے تو جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اس تحریر میں ہوتی ہیں جو فرشتوں کا ریجسٹر ہے یعنی اللہ نے جب کلم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت لکھنے کیلئے کہا تھا تو وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے محفوظ ہے اس کے علاوہ بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں بندوں کی تقدیر جو فرشتے لکھتے ہیں اللہ کی حکم سے لکھتے ہیں اللہ کی بتانے پر لکھتے ہیں تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو یہ جو حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدواء اچھا جو یہ تبدیلی ہوتی ہے یہ چیز بھی وہاں لکھی ہوگی یہ بالکل یہ جو اصل کتاب ہے اصل جو ریجسٹر ہے تقدیر کا اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ پہلے یہ رہے گا بعد میں یہ رہے گا لیکن یہ جو حافظہ کا ریجسٹر ہے فرشتوں کا تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے بارے میں یہ لکھو تو بعد میں اللہ تعالیٰ کاٹ کے وہ لکھواتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ سورہ راد کی آیت نمبر منتالس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بھی ہے اللہ فرماتا ہے وعندہ ام الكتاب واضح ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک فائنل ریجسٹر ہے اصل پاپی ہے تو وہ تو سب محفوظ ہے لیکن جو حافظہ فرشتوں کو دے کے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کٹواتا بھی ہے لکھواتا بھی ہے تو وہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کارٹ پیر جو بھی ہوتا ہے حضف و اضافہ وہ بندے کے دعا کا اثر اس پہ ہوتا ہے تو یہ جو حضف و اضافہ ہوتا ہے وہ حفظہ کے ریجسٹر میں فرشتوں کے ہاتھ میں جو ریجسٹر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اصل جو ریجسٹر ہے اس میں یہ سب لکھا ہوتا ہے یعنی حضف ہوگا آئی خری ہوگا یہ ساری تفصیلات اس میں ہوتی ہیں تو یعنی یہ دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے نہ کہ اس پر ہاں دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ حفظہ کے ریجسٹر پہ ہوتا ہے اور یہ بات درست ہے جی جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح طور پر رکھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں